اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں میں نے خلوص کسی بزرگ سے نہیں سیکھا میں نے خلوص ایک حجام سے سیکھا حجام سے خلوص یہی بات ہے جنہیں نہیں سیکھنا ہے وہ تو استادوں سے بھی نہیں سیکھتے ہیں اور جنہیں سیکھنا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے حجام سے خلوص سیکھا کہا وہ کیسے کہا میری پڑھائی کا دور تھا میں طالب علم تھا طالب علمی کے دور میں پیسے لیتا مال نہیں تھا استاد نے کہا جنیت بال بڑھ گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑھ جائیں کہ حد سے تجاوز کریں اس سے پہلے کہ حد سے بڑھ جائیں جائیے بال کٹائیں سوچا اگر کہوں گا پیسے نہیں ہیں تو استاد دے دیں گے مانگنا نہیں تھا کسی سے احسان نہیں لینا تھا کسی کا حجام کے فرض حجام لوگوں کے بال کار کار میں نے کہا اوہ حجام اللہ کے لئے میرے بال کار حجام کو کیا کہا اللہ کے لئے میرے بال کار حجام نے سارے کشتمر لوگوں کو اٹھو کنارے بیٹھو آج میرے پاس واقعی کشتمر آیا ہے گاہک آیا ہے سب یہاں ادھر اس لئے کہ اس سے مہنگا گاہت میرا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ تم دیرامو دینار دوگے اور یہ کیا کہہ رہا ہے بال کس کے لئے کٹو اللہ کے لئے تو جان بھی دے دے تو سستی ہے تو مجھے پہلے میرے بال کار دیئے میں چلا گیا اب گیا تمہیں بڑا ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا اور ایک دن وہ آیا کہ جنید کیا کہلائے سید تائفہ امام تائفہ تاؤسل اولیاء امام الولیاء بڑے بزرگ جنید بغداد بڑے عظیم بزرگ تاؤسل علماء ان کا لقب تھا سید تائفہ ان کا لقب تھا سات سال کی عمر میں میر عبدالوائد بلگرامی نحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سات سال کی عمر میں مقام اجتحات پر فائز ہو گئے تھے جو نید بغداد ہیں یہ علماء جانتے ہیں اجتحات کسے کہتے ہیں ابھی تو تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ سو ہزار سال سے کوئی مشتہید ہی پیدا نہیں ہوئے مشتہیدین مطلق کا وجود نے امام علیہ السنت فتاوہ رضوی شریف میں لکھا اب کوئی مشتہید نہیں عمت میں آپ گوھر فرمائیں علماء ہیں مفسرین مشتہید قطموں کے اور اجتحات کی منزل پر سید تائفہ جنید بغدادی سات سال کی عمر میں فائز ہو گئے تھے یہ علمی مقام ہے اور روحانیت میں جو مقام ہے وہ یہ کہ سرکار گوھس آزم کے مرشدوں کے مرشد ہے حضرت جنید بغدادی جن جند حق میں گن جنید باس صفحہ کے واسطے جن د حق میں گن جنید باس صفحہ کے واسطے میرے امام نے لکھا تو فرماتے ہیں کہ پھر میری شورت کا چرچہ ہوا ماننے جاننے والے بڑے اور پھر دولت کی فراوانی بھی ہو جب دولت کی بہت فراوانی ہو گئی اور کشادگی ہو گئی تو مجھے وہ حجام یاد آئے توجہ کرنے حجام یاد آئے میں نے سوچا بچپنے میں میں نے اس سے مفت میں بال بنوائے تھے اور اس نے کہنے پہ بال بنا دیا تھا سب کو پیچھے کر کے آج اس کا احسان چکا دے گئے بیٹھے تو وہ حجام بھی بوڑا ہو چکا تھا فرمیا مجھے پہچانا کرنی پہچانا کہ ایک دن ایک بچہ آپ کیاں بال بنانے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کیلئے بال بنا دے تو آپ نے سب کو پیچھے کر کے مجھے آگے کیا تھا میرے بال بنائے تھا وہ بچہ مئی تھا اچھا وہی تھی آپ اور آج میں جنیت بگدادی سبحان اللہ تو میں تمہیں دینے آیا ہوں کچھ رقم لے لو بولو کیا دوں ہجام کہتا ہے جنیت آپ تو بہت بڑے بزرگ ہو لیکن کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اس کا صلاح نہیں لیا جاتا ہے جب آپ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے لئے بال کار دے میں نے تو بال اللہ کے لئے کارتے تھے اور جب وہ بال اللہ کے لئے کارتے تھے تو اب میں نے صلاح جنیت سے کیا لینا میں نے صلاح تو اللہ سے لینا تو فرمایا عدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نیکی کر کے اچھا کام کر کے تعریف کے لوگ میری تعریف کریں خواہش آج کل دیکھو چندہ وہی زیادہ دیا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے پھوٹو چھپتے ہیں چندہ وہی دیا جاتا ہے جہاں وہ ہوتی ہے شورت وغیرہ 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 لوگ اسی محفل میں جاتے ہیں جہاں نام لے کر استقبال ہوتے ہیں اچھا نام نہ لیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہمارا تو نام ہی نہیں لیا شادی کے کارڈ میں اگر چچا تایا کا نام نہ آئے تو لوگ شادی میں شریک ہی ہوتے ہیں میرا نام کارڈ میں نہیں تھا اوہ تیرا نام اب لکھا جائے گا قبر کے قطبے پر تو کس خوشی میں مقتل ہے لوگوں کو نام کی کتنی پڑی مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز جائے گی وہ نام ہی ہوگا اور آدمی نام کے لئے مر رہا ہے عمال برباد ہوتے ہیں عمال عمال برباد ہوتے ہیں بزرگاں نے دین تو چھپا کرتے وہ جب دعوت علیہ السلام ایک جوان تھے ابھی بحثیت پیغمبر آپ کا تعرف نہیں تھا تو جب تعلوت نے اعلان کیا کہ جو جالوب کا سر کاٹ کر کے لائے گا میں اپنی بیٹی کا نکا اس کے ساتھ کر دوں گا اور اس کو بادشاہ بنا دوں حضرت دعوت نے کاٹا لیکن لے کر نہیں کیا مخلص وہ لوگ تھے وہ کہتا تھا اس نے کاٹا وہ کہتا تھا اس نے کاٹا وہ کہتا تھا ملنا کیا تھا ملنا کیا تھا تعلوت جیسے کی بیٹی اور بادشاہت اور سر کاٹ کر کے کیا کہے جالوت کا میں نے نہیں اس نے کاٹا اس نے کاٹا اس نے بلاخر کسی نے نہیں کاٹا تھا کس نے تو دیکھنے والوں نے گواہی دی دعوت نے کاٹا ایسے چھپتے تھے اچھا کوئی تعریف کرتا تھا تو روتے تھے کہ کئی میرے عمال برباد نہ ہوں کیا نے سالا چى و انا موسیقی